ہیلو فرینڈ سوگا تھا آپ کا دوستو آج کس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ same as last scene کا مطلب کیا ہے اور یہ کس کام آتا ہے آخر یہ کیوں دیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ who can see when I am online تو یہ تو پہلے بھی تھا لیکن یہ پہلے تھا who can see my last scene اب ان دونوں میں کیا difference ہے اور same as last scene کا مطلب کیا ہے اس کو ہم detail میں جانیں گے تاکہ آپ کو اسی سمجھ میں آ پائے فرینڈ یہاں پر پہلے قبل یہ تھا who can see my last scene اور یہ who can see when I am online یہ تھا ہی نہیں ابھی جسٹ آیا ہے تو پھرینڈ اس کا مطلب کیا ہے تو پھرینڈ یہ آپ اس ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیتے ہو 100% آج کے بعد آپ کو دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب چلیے میں آپ کو practically سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے اور آپ سمجھنے میں آسانی ہوں آپ کو جیسے ہم پر ہم چیٹ پر آ جاتے ہیں اور کسی کے ساتھ بھی ہم open کر لیتے ہیں چیٹ دیکھ سکتے ہیں ہمیں last scene today ہمیں یہاں پر دیکھ رہا ہے last scene today 1337 ٹھیک ہے یہاں پر last scene دیکھ رہا ہے اگر یہ چاہے بندہ تو یہاں پر کیا سیٹنگ کرے گا جس کے وجہ سے ہمیں last scene نہیں دیکھے گا تو یہاں پر جو پہلے whatsapp میں update تھا کیونکہ اتنا ہی تھا کہ اگر وہ بندہ چاہے تو ہمیں جو ہے select کر کے وہ بند کر سکتا تھا کہ ہم اس کی last scene نہ دیکھ پائیں بٹ اگر یہ لڑکا آن لائن آ جائے گا ہم سے بات کرے گا تو یہاں پر دیکھ جائے گا آن لائن ٹائپنگ اس طرح سے دیکھ جائے گا بٹ یہاں پر اب یہ option بھی آ گیا ہے کہ یہ چاہے تو نہ ہی آپ last scene دیکھ پاؤ گے اس کا نہ ہی آپ اس کا آن لائن status دیکھ پاؤ گے یہ آپ کو message بھی بھیج دے گا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا سیم اسی طرح سے آپ بھی ایسے کر سکتے ہو تو کیسے کر سکتے ہیں چلی ہم آپ کو practical دکھاتے ہیں آپ کو کر کے یہاں پتری لائن پر کلک کریں گے سیٹنگ پر جائیں گے privacy میں جائیں گے اور last scene آن لائن پر جائیں گے دیکھیں پھر یہاں پر جو main setting ہے who can see my last scene تو ہم کتنے منٹ پہلے last scene ہمارا کتنے منٹ پہلے تھا whatsapp پر ہم کب چلا رہتے اگر ہم باہر بھی آ جائیں گے تو سب کوئی دیکھ سکتا ہے اگر my contact کر دوں گا تو جتنے ہمارے contact ہیں whatsapp پر کےبل وہی دیکھ پائیں گے my contact expect جتنے contact کو ہم select کریں گے تو کےبل وہی دیکھ پائیں گے اپنے contact میں بھی ہم کس کو دکھانا چاہتے ہیں کےبل وہی last scene دیکھ پائیں گے nobody کر دیں گے کوئی بھی last scene ہمارے نہیں دیکھ پائے گا کہ ہم کتنے منٹ پہلے whatsapp چلا رہے تھے کوئی نہیں دیکھ پائے گا اب یہاں پر کیا لکھا ہے who can see when I am online تو same age last scene اگر میں نے کر دیا ہے same age last scene تو دوستو یہاں پر اس کا بھی مطلب ہوتا ہے nobody کیونکہ یہ same age last scene یہ بولایا ہے جو last scene میں آپ نے follow کیا ہے rules وہی چیز ہے اس پہ آپ کو online پر بھی لاغو ہوتا ہے یعنی کی جو بیتی last scene نہیں دیکھ سکتا ہے وہ online status بھی آپ کا نہیں دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ online آئیں گے تو online بھی نہیں دیکھ پائیں گے online کا status بھی نہیں چیک کر پائیں گے جیسے آپ online ابھی ہم online ہے ہم ہوتس اپ اوپن کی ہیں ابھی ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے کہ ہم online ہے کیونکہ ہم نے آپ پر select کر رہا ہے nobody same age last scene اب ہم کسی سے message کریں بات کریں نہ وہ last scene کوئی دیکھ پائے گا ہمارا نہ ہی دیکھ پائے گا کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں کسے chat کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں دیکھ پائے گا ہم جس کو message بھیر رہے ہیں یہاں تا کہ اسے بھی نہیں پتا چلے گا اور friend ہمیں پتا چل جائے گا کیونکہ blue tick آ جائے گا تو ہمیں پتا چل جائے گا اس نے دیکھ لیا ہے تو اس کا مطلب بس اتنا ہی ہے اگر ہم اس کو کر دیں گے everyone تو friend یہ match نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر یہاں پر everyone کر کے رکھے ہیں تو last scene جو ہے کسی کو نہیں دیکھے گا but online سب کو دیکھے گا مطلب آپ کب message کرو گے اسے جب typing کر رہے ہوں گے جس کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے تو اسے دیکھ جائے گا کہ آپ online ہیں لیکن اگر آپ same age last scene کر دیں گے تو وہ آپ کے last scene بھی نہیں دیکھ پائے گا اور آپ کا online status بھی نہیں دیکھ پائے گا simple سا مطلب بس اتنا ہی ہے اگر آپ last scene پر nobody اور same age last scene کر دیتے اس کا مطلب کیا ہے nobody مطلب same age last scene جو اپنی last scene پر apply کیا وہی online پر بھی apply ہوتا ہے بس اس کا یہی مطلب ہے اگر everyone کر دیں گے تو online پر apply نہیں ہوتا ہے بس آپ کے last scene کے ساتھ apply ہوتا ہے اور last scene اور online میں فارک میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ last scene کا مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ whatsapp چھوڑ کر باہر آگئے ہیں جیسے میں whatsapp چھوڑ کر باہر آگیا ہوں اب میں کب online نہیں تھا تو اس کو last scene کوئی بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے اگر ہم یہاں پر nobody کر کے رکھے ہیں کوئی نہیں دیکھ پائے last scene دیکھ پائے گا نہیں ہم کب online ہے یہ بھی کوئی نہیں پتا کر پائے گا بس ان دنوں sitting کا یہی مطلب ہے last scene i hope سمجھ میں آگئے آپ کو online کا مطلب کیا یہ بھی آپ کو سمجھ میں آگئے اب آپ اس پر difference کر پائیں گے اور آپ سمجھ پائیں گے thank you channel visit کرنے کے لیے آپ کو بہت بہت دنواد چینل پر نئے subscribe کر دیجی ایسے ہمیں بھی کافی motivation ملتا ہے اور ہم آپ کے لئے ایسی content لاتے رہتے ہیں ڈانواد